تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آشاہی کہ آپ لوگ ٹھیکی ہوگے تو سواگت ہے آپ کا ایک نیو اینیمیشن میں اس اینیمیشن کا نام ہے اسورہ اور یہ جہاں ایک اسی کا اینیمیشن ہے اور آج میں اس کا فرسٹ اپی شوڈ ایکسپلین کرنے والا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیس ریچے فوٹی کمنٹ کر دیجئے گا یہ میری آپ سے ہاں جوڑ کے ویندی ہے اگر آپ فوٹی کمنٹ کر دوگے تو ہی میں اگلی ویڈیو لے کیا ہوں گا ورنہ میں اس اپی شوڈ کو بند کر دوں گا اس لئے آپ لوگوں سے ہاں جوڑ کے ویندی ہے کہ پلیس آپ میری لئے فوٹی کمنٹ کر دیجئے گا اور ساتھی چین کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ہو سکتا ہے ویڈیو کے بیچ میں آپ کو تھوڑی بہت آواجے آ سکتی ہیں اس کے لئے مجھے ماف کر دیجئے گا یہ آواجے اس لئے آتی ہیں کیونکہ میں ویڈیو باہر کھڑو کے بناتا ہوں مجھے ویڈیو باہر کھڑو کے اس لئے بنانی پڑتی ہے کیونکہ میرے پاس خود کا روم نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لئے اس لئے مجھے ویڈیو باہر کھڑو کے بنانے پڑتی ہے تو پلیس مجھے ماف کر دیجئے جگہ ہی آواجوں کے لئے چلے پر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سٹوری کو کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم لیور سٹی کو دیکھتے ہیں یہاں پہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی ایک دم سے بھکم سا آنے لگ جاتا ہے سبھی لوگ کافی گھبر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ سبھی چیزیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا شہر ہے وہ جہاں تباہ ہو چکا ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد ہمیں جہاں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پہ ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام یورونا ہوتا ہے اور یہ آگے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور یہی پہ ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لوسی ہوتا ہے اب یہ دونوں کلاس جو ہے یہاں پہ ٹنٹ کر رہی ہوتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کلاس ختم ہو جاتی ہے یہ دونوں کافی خوش ہوتی ہیں تمہیں جو لوسی ہوتی ہے وہ یورونا کو بولتی ہے کیا تم آج بیجی ہو تو یورونا بولتی ہے کہ نہیں میں تو آج بیجی نہیں ہوں تو یہاں پہ لوسی بولتی ہے کیا تو مجھے فوس ٹیکنیک سکھا سکتی ہو تو جو یورینا ہوتی ہے یہ بولتی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ یورینا بولتی ہے کہ یہ جو ہے لیور سٹی ہے اور یہ بہت اچھی کنٹری ہے یہاں پہ جو ڈیمن کنگ تھے پہلے وہ جو ہے ہم مارے جا چکے ہیں یہی پہ ہم ایک رووٹ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بے کابو ہو چکا ہے اب یہ لوگوں کو حملہ کر رہا ہے لیکن لوگ بھی اس سے جو ہے لڑ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ بندے اس کو جو ہے یہاں پہ بند کر دیتے ہیں یہ ایک منٹ کے لیے شاند بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے مر چکا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دل بعد رووٹ جو ہے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اب یہ لوگ دوبارہ سے جو رووٹ ہوتا ہے اس سے جو ہے لڑائی کو سرور کر دیتے ہیں یہ اسی طرح لڑائی کر رہی ہوتے ہیں یہی پہ ہم لوسی کو دیکھتے ہیں جو اپنے میجک کی پریشٹی کر رہی ہوتی ہے یہ اپنے میجک کی پریشٹی کرتے ہوئے یہاں پہ ایک پتھر کو ہوا میں اڑا دیتی ہے یہی پہ ہم دیکھتے ہیں لوسی اور یورینا جو ہوتی ہیں یہاں پہ لنچ کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ لوگ جہاں گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں لوسی جو ہوتی ہے یورینا سے پوچھتی ہے کیا تمہیں کسی کے اوپر کرش ہے تو یہاں پہ یورینا کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کسی کے اوپر کرش نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں یہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے بھکم پا جاتا ہے جس کے بعد یہ لوگ نیچے کی طرف گر جاتے ہیں اور ہم یہی پہ دیکھتے ہیں کہ جو پورا شہر ہے وہ جہاں اب تباہ ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے رووٹ بھی جہاں پہ بے کابو ہو چکے ہیں اور جو یہ رووٹ ہے یہی جہاں پہ شہر کو بھی تباہ کر رہے ہیں یہی پہ ہم دیکھتے ہیں جو لوسی ہوتی ہے اس کو جہاں ایک رووٹ یہاں پہ پکڑ لیتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے جو رووٹ ہوتا ہے وہ لوسی کو بہت بری طرح سے مارتا ہے وہ جہاں لوسی کے ہاتھوں کو اور پیروں کو بھی الگ الگ کر دیتا ہے اب جو یورینا ہوتی ہے وہ یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ ہی ڈڑ جاتی ہے وہ جہاں ہوتی ہے یہاں سے بھاگنا ہی شروع کر دیتی ہے یہاں پہ رووٹ بھی جو ہے اس کو دیکھ لیتا ہے اب جو یورینا ہوتی ہے وہ ایک لڑکی سے ہلپ پانگنے کے لیے آتی ہے لیکن یہاں پہ جو رووٹ ہوتا ہے وہ اس لڑکی کو بھی ماں ڈالتا ہے اب جو یورینا ہوتی ہے وہ اپنے گاؤں سے بہار آ چکی ہوتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ پورا جو گاؤں ہیں وہ ختم ہو چکا ہے یہ کہتی ہے کہ آخر کار میں جہاں جندا کیوں بچ گئی مجھے بھی جو ہے ماں ڈالو اب اس گاؤں میں کوئی بھی نہیں بچا ہم دیکھتے ہیں سب رووٹ اس گاؤں میں بچے ہوئے ہوتے ہیں یہی پہ رووٹ بھی جو ہوتے ہیں آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں یورینا کو مارنے کے لیے یورینا کافی ڈڑ جاتی ہے لیکن یہ ڈڑتے ہوئے اپنا جو میجیک ہوتا ہے اس کا جو ہے حملہ وہ کر دیتی ہے اس رووٹ کے اوپر جو رووٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو ہے مر جاتا ہے یورینا کہتی ہے کہ اگر میں جو ہوں یہاں پہ اپنے حملے سے رووٹ کو مار سکتی ہوں تو آخر کار میں نے اپنی دوست کی ہلپ کیوں نہیں کری اب یہ سوچ کے یورینا اور بھی زیادہ رونے لگ جاتی ہے یہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو موانسٹر ہوتے وہ دوبارہ یورینا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اس پہ حملہ کرنے کے لیے جو یورینا ہوتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے اب تیار ہوتی ہے اپنا جو ہے میجک والا ٹیک کرنے کے لیے یہ جیسے یہ ٹیک کرتی ہے یہاں پہ جو رووٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے کچھ فرق نہیں پڑتا زیادہ وہ جو ہے دوبارہ یورینا کے اوپر ہی حملہ کرنا سروع کر دیتے ہیں اب جو یورینا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آخر کار میں جندہ رکے کروں گی کیا تم لوگ آؤ اور مجھے جو ہے مار ڈالو تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں رووٹ یہاں پہ جو یورینا ہوتی ہے وہ جو ہے پوری امید کھو چکی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ آؤ اور مجھے جو ہے مار ڈالو میں جو مرنے کے لیے تیار ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر ایک دم سے حملہ سا ہو جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کرکس سارے جو رووٹ ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں اور یہی پہ ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکا آ جاتا ہے جس کا نام سو جیرو ہوتا ہے یہاں پہ کیوں نہ بولتی ہے کہ آخر تم نے یہ سب کیسے کیا تو سو جیرو بولتا ہے کہ اصل میں مجھے یہ کام کرنے میں بہت زیادہ مجھا آتا ہے اور ویسے بھی انسان کو وہی راستہ چوس کرنا چاہیے جس میں اس کو مجھا آتا ہو کیونکہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے وہی اس کے لیے ٹھیک رہتا ہے لیکن ہم یوگیرو کو دیکھتے ہیں جو کافی کمفیج ہوتی ہے یہ بولتی ہے کہ آخر کار اس نے جو ہے پریسٹک سوڈ سے اتنے سارے موشٹر کو کیسے مار دیا یہی پہ جس ہو جیرو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے جا رہا ہوتا آگے کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گھاس کو یہاں پہ وہ کھاڑ لیتا ہے اور اسے جو ہے کھانا سرو کر دیتا ہے یہ بولتا ہے کہ لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بیکار ہے یہاں پہ یوگیرو کہتی ہے کہ اصل میں یہ جہری لئی گھاس ہے تم اسے کھاؤ گے تو تم مارے جا سکتے ہو تو سو جیرو کہتا ہے کیا تمہارے پاس کچھ فوڈ ہے تو یوگیرو کہتی کہ ہاں میرے پاس کچھ فوڈ تو ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ تم کو فوڈ اچھا لگے گا کی نہیں لگے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے کی طرف ایک جو ہے بہت بڑا جو موشٹر ہے وہ جو ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے یہی پہ جو سو جیرو ہوتا ہے وہ ایک دم سے جو تلوار یہاں پہ جہ چلا دیتا ہے کیونکہ یوگیرو کے پیچھے ایک موشٹر آ چکا تھا یہی پہ جو سو جیرو ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ویسے تم نے بھی ایک موشٹر کو ہڑایا تھا تم جو مجھے اپنی جو ٹکنیک ہے وہ سکھا سکتی ہو یہاں پہ یوگیرو کہتی کہ دوسرے ورڈ سے آئے بندے یہاں پہ جہاں اس ٹکنیک کو نہیں کر سکتے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو سو جیرو ہے وہ جہاں دوسرے ورڈ سے آیا ہوا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سو جیرو یہاں پہ جہاں موشٹر کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ اب جو بڑا والا موشٹر ہوتا ہے اس کی طرف جہاں جا رہا ہوتا ہے اس کو مارنے کے لئے یہ اس کے ہاتھ پہ چڑ جاتا ہے اور یہاں پہ جہاں بڑا والا موشٹر وہ بھی جہاں اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ جو سو جیرو ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اور یہ اس کے ہاتھ پہ جہاں لٹک جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سو جیرو جو ہے مونسٹر کے اوپر کود گود کے اس کے اوپر پہنچ جاتا ہے بڑے والے مونسٹر کے اوپر یہاں پہ جو بڑا والا مونسٹر ہوتا ہے وہ اپنا جو فیصل اٹیک ہوتا ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے یہ اپنے چیز سے یہاں پہ ایک بلیو لائٹ لگالتا ہے اور یہاں پہ حملہ کر دیتا ہے حملہ جو ہے بہت اگڑا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سو جیرو جو ہوتا ہے اس حملے سے بچ جاتا ہے اور یہ مونسٹر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہ سیدھا اس کی جو منڈی ہوتا ہے وہی جو ہے کاٹ دیتا ہے جس کے بعد دیکھتے ہیں سجیرو اس کے جو ہے ہاتھ پر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں پہ جو مونسٹر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جو مونسٹر ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے جیسے یہ مونسٹر ختم ہوتا ہے یہاں پہ سجیرو بھی نیچے اتر جاتا ہے اور یہاں پہ جو چھوٹا والے منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی جو ہوتے ہیں اپنے یہاں پہ بند ہو جاتے ہیں جو یہاں پہ ایکویتو ہوتی ہے وہ یہ سب دیکھ کے تو بہت زیادہ شوک میں آ جاتی ہے پھر یہاں پہ سجیرو ایکویتو کے پاس آتا ہے ایکویتو جو ہے اس کو کھانے کے لیے دیتی ہے یہاں پہ جو سجیرو ہوتا ہے وہ کھانے کو کھا رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے یہ بہت زیادہ ہی ٹیسٹی ہے فیجوس ہجیرو ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہاں کی مصیبت تو ختم ہو گئی اب مجھے بہت سارے جو سٹرونگ لوگ ہیں ان سے جہاں لڑائی کرنی ہے کیا تم کو کوئی جگہ پتا ہے جہاں پہ ایسے سٹرونگ لوگ بیٹھتے ہوں تو جو ایک کیتو ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ اصل میں اورتیا ایک جگہ ہے جہاں پہ جو بہت سارے جو ہیروز ہیں وہ جہاں کھٹے ہوتے ہیں اور وہ سارے ہیروز تم سے جہاں کافی زیادہ سٹرونگ ہیں تو یہاں پہ سجنوں بولتا ہے ٹھیک ہے میں جہاں ان سبی سے جہاں لڑنے کے لئے جاؤں گا میں اسی طرف جا رہا ہوں یہاں پہ ایک کیتو ہوتی ہے کہ اصل میں جو وہاں کے ہیروز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اور اس کو نہ ہی راستہ پتا ہوگا تو یہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سارے چلوں گی تو جو سجنے ہوتا ہے یہ بولتا ہے یہ تو اور اچھی بات ہے اگر تم میرے سارے چلو گی تم مجھے جو راستہ دکھا دینا یہاں پہ سجنوں بولتی ہے ٹھیک ہے تو میرے سارے چلو ہم دونوں مل گئے وہاں پہ چلیں گے یہاں پہ سجنوں ہوتی ہے یہ بولتے کہ فانیلی میں جہاں اب کہیں بھی جا سکتی ہوں یہی پہ ہم دیکھتے ہیں پورا شہر جو ہوتا ہے اب تباہ ہو چکا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی جہاں ختم ہو گئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میچے 40 کمنٹ کر دیجئے گا اگر آپ 40 کمنٹ کر دوگے تو اگلی بار میں ویڈیو کے لئے انتھ اور زیادہ بڑھا دوں گا اور اگلی ویڈیو بھی جہاں ہمیں بہت زیادہ لے کے آؤں گا تو پلیس آپ سے ہاں جوڑ کے بھی انتی ہے کہ پلیس آپ جہاں میرے لئے 40 کمنٹ کر دیجئے گا چلیے ٹھیک ہے میں ملوں گا آپ کو جہاں اگلی ویڈیو میں جب تک لئے بائی بائی